جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے جی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیہاری کلیجی بنانے کا طریقہ یہ بیف کی کلیجی ہے اس کے لیے میں نے ہاف کب جو ہے وہ دہی لیا ہے دو عدد پیاز لی ہے ثابت مرچے لی ہے لیسن ادرہ کا پیسٹ لیا ہے اور زیرہ لیا ہے اب میں پیاز کو براؤن کروں گی اس میں میں پیاز شامل کرنے کے بعد میں نے دو چمچے جو ہیں وہ آئیل کے لیے تھے سرسو کے تیل کے یہ والی ریسپی سرسو کے تیل میں ہی بنتی ہے اور آپ تعددر دیکھتے ہیں کہ میں سرسو کا تیل یوز کرتی ہوں اس میں میں یہ دو سے تین چار عدد جو ہیں یہ میں ثابت مرچ شامل کر دوں گی جیسے جیسے یہ ثابت مرچ اور پیاز جو ہے ہلکی سی براؤن ہوگی تو اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی یہ ریسپی ہے اور منٹوں میں بنتی ہے جھٹ پٹ اور بہت مزیدار ہوتی ہے یہ ریسپی بہاری کلیجی بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آج میں آپ کو یہ اس طرح سے بنتی ہے پیاز جو ہے وہ اچھے سے براؤن ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ منٹے بھی بھون لی ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اس میں شامل کر دوں گی پیسٹ میں اس کو اچھے سے لال کر لوں گی تاکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے بھونوں گی ابھی میں نے اس میں اور کوئی سی چیز آئٹ نہیں کی ہے نہ نمک وغیرہ کچھ نمک تو میں بلکل اس کو لاس میں ڈالوں گی نہیں تو پھر نمک جو ڈال دوں گی تو پھر یہ سخت ہو جائے گی دیکھیں میں اس کو ابھی پانچ سے دس منٹ تک اس میں ہلکی آج پہ اس کو بھونوں گی اس کے اندر جو میں نے یہ پیاس تھی یہ میں نے پیس کے اس میں ملا دوں گی اس کو میں پیس لوں گی اور پیسنے کے بعد اس میں ہاف ٹیبل اسپون جو ہے وہ زیرہ جو ہے وہ ایٹ کروں گی میں یہاں پر اور پھر اس کو اچھے سے پیس لوں گی اس نے اچھی طرح لال کر لیا ہے اب یہ جو میں نے دہی اور جو پیاز اور مرچے تھی وہ میں نے اس کو سکل پہ پیس لیا ہے وہ میں اس کو اس میں شامل کر دوں گی پانچ سے دس منٹ تک اس کو بھونوں گی میں تیار ہو گئی ہے اس اسٹیج پہ میں یہاں نمک شامل کروں گی اس لیے کہ اگر میں نمک اس میں پہلے ڈال دیتی تو یہ سارا جو تھا نا یہ سخت ہو جاتی کلے جی اب یہ سخت نہیں ہوگی یہ بلکل نرم رہے گی اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے بن کے تیار ہو گئی ہے بس میں آپ اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ ہماری کتنی اچھی سی بہاری مسالہ کلے جی پک کر تیار ہو گئی ہے یہ میں نے ڈیش آؤٹ کی ہے آپ دیکھنے آپ میری اس ریسیپی کو ضرور پرائی کیجئے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ سے شیئر ہو سکے تو میں اپنی اگلی ریسیپی کے ساتھ آپ سے پھر ملتی ہوں موسیقی